دوستو دیلی کی جمعہ مسجد کو تبکہ شاہ جہاں بادشاہ سولہ سو پچاس اسوی میں بنانے کا حکم دیا تھا اور سولہ سو چھپن اسوی میں یہ بن کر کے تیار ہو گیا تھا اس میں ٹوٹل تین گیٹ ہے دوستو یہ ہائٹڈ بہت زیادہ اوچھی مسجد ہے بادشاہ کا خیال تھا کہ ایسی مسجد بنائے جو ہمارے تقت سے اوچھی مسجد ہو عبادتگاہ جو ہوں ہمارے تقت سے اوچھی ہو اس لیے اسے زمین کی تلاستی تو سامنے میں یعنی لالکلہ ہے لالکلہ کے سامنے میں بھوجلہ کا پتھار تھا اسی پہ یہ مسجد بنی ہے جس میں اس کی لمبائی اسی میٹر ہے اور چوڑائی ستائیس میٹر اس میں دو لمبے لمبے مینار ہے جس کی لمبائی یعنی اوچائی اس کی ایک تالیس میٹر ہے دوستو یہ دیکھیں نیچے سے جب آپ آتے ہیں نا تو اتنی ہائٹ پہ یہ مسجد ہے اس لیے زیادہ خوبصورت لگتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے ایسے اور بھی مسجدیں اچھی اچھی بنی ہیں ہمارے عبارت میں مگر اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ سب سے ہائٹ پہ یہ مسجد ہے یہ بادشاہ کا شوق تھا کہ ہاں تقت سے ہو سامنے دیکھئے وہ دیکھ رہے ہیں لالکلہ لالکلہ وہاں ہے وہاں سے حکومت ہوا کرتی تھے یہاں پورے اور سامنے یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے جو بھی بادشاہ رہے ہیں سب یہاں آتے تھے سامنے سے لوگ آتے ہیں آنے کے لیے آنے کے بعد ادھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ گیٹ نمبر 3 ہے دوستو گیٹ نمبر 3 سے ہی موسٹی یہ مین گیٹ کہتے ہیں اس کو مین گیٹ ایسے گیٹ نمبر 1 اور گیٹ نمبر 2 ادھر سے بھی انٹرنس ہے گیٹ نمبر 1 دکشن میں ہے اور گیٹ نمبر 3 جو ہے وہ اتر میں ہے مگر گیٹ نمبر 2 یہ جو ہے سامنے ہے ادھر پور اپ سائیڈ میں وہاں سے آتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں اس میں انسٹریکشن لگاوا ہے فورنر وغیرہ کا ٹکٹ وغیرہ لگتی ہے ابھی فیلحال کسی کو ٹکٹ نہیں لگ رہی ہے فورنرز بھی یہ سامنے جو جا رہے ہیں ریٹ ٹوشٹ میں یہ فورنرز ہے ان کو بھی پیسے نہیں لگ رہے ہیں یہ آپ گیٹ سے انٹری کرتے ہیں اس کے بعد میں ان کر گیا ہوں ان کرنے کے بعد میں پیچھے کا بیک دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہ اس کے آنگن میں یعنی پریسر میں آ جاتے ہیں مسجد کے پریسر میں پریمیسس میں آنے کے بعد دیکھئی یہ میلا جیسا یہاں پہ بھیڑ ہے دوستو آج سنڈے ہے سنڈے کے دین یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے ساری فیملی یہاں پہ جب بھی آپ آئیں گے تو بہت زیادہ فیملی آتے جاتے رہتی ہیں یعنی اتنے لوگ آپ کو ہمیسہ ملیں گے شام تک ابھی تین بج رہا ہے یہاں پہ تین ساواتین ہو رہا ہے اسی بیچ میں اتنے سارے لوگ ہیں یہ دیکھیں سب سے خوبصورت نظارہ یہاں کا یہ بیچ آنگن میں وجو کھانا ہے دوستو وجو کھانا اس کو بولتے ہیں جہاں پہ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں میں ان کے لئے بول رہا ہوں جو نہیں سمجھتے ہیں وجو تو یہاں پہ موہ ہاتھ پیر ہاتھ دھونا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کو اسلام میں وجو بولا جاتا ہے یہ وجو کھانا یہاں پہ آپ وجو بنانے کے بعد آپ نماز زیادہ کرتے ہیں اندر جاتے ہیں یا باہر نماز پڑھ سکتے ہیں ایسے فیلحال ابھی باہر آپ نہیں پڑھ پاؤ گے کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ ٹورسٹ پلیس جیسا یہاں نے فیل ہوتا ہے یہ آپ کو گمبد میں دیکھا رہا ہوں دوستو یہ گمبد ایک ٹالیس میٹر اونچی ہے اس کے اوپر لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ٹکٹ لگتی ہے جانے کے لئے پچاس روپے وہ سامنے جو دیکھ رہا ہے نہ مہراب اوپر جو بنا ہوا تھا وہاں پہ وہاں سے پورے دیلی کے جب آپ نظارہ کریں گے تو آپ کو بہت اچھا نظارہ پورے دہاں تک آپ کی نظریں جائیں گی وہاں تک آپ کو دیلی نظر آئے گی اچھا لگتا ہے کیونکہ آس پاس میں کوئی بڑی اونچی بیلنگ نہیں ہے یہاں پہ اور ہوگی بھی تو اس میں الاو نہیں ہوتا ہے ہم آدمی کو مگر اس میں الاو ہے اس لئے یہاں سے آپ جا کر کے دیلی کو یہاں سے آپ چڑھیں گے اوپر تھوڑی سی اس میں سیڑھی ہیں پتلی پتلی ہوتی ہیں ٹائم لگے گا آپ کو چڑھنے میں اگر آپ کی صحت الاو کرے تو آپ جرور آئیں پچاس روپے خرچ کریں اور اس کے اوپر چڑھ کر کے دیلی دیکھیں یہاں سے پرانی دیلی کا یہ علاقہ ہے جس کو سا جہاں باگ بولتے تھے یہاں پہ آپ آئیں تو یہاں پہ میوزک وغیرہ بجانا منہ ہے ویڈیو وغیرہ پہلے بہت سارے لوگ ریلز وغیرہ یہاں بناتے تھے جیسے میں ابھی ویڈیو ب اس میں کوئی میوزک نہیں ہے مگر ریلز وغیرہ اگر کوئی بناتے تھے تو اس کے لئے سٹیکلی یہاں پہ منہ ہے پرویویٹڈ ہے میں انٹریگ کیا ہوں دوستو یہاں پہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ جوتا چپل آپ نے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں یا باہر گیٹ کے پاس لوگ ہوتے ہیں آپ اس کو دے دیں گے تو آپ جتنا پیسہ دیں گے وہ رکھ لیتے ہیں کوئی چارجز نہیں ہے بول کر کے یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں جنہیں جو من کرتا ہے یہاں پہ کوئی رسٹ ڈریکشن نہیں ہے ابھی حالانکہ وقت نہیں ہے نفیل وغیرہ پڑھ رہی ہوں گی یہ ٹوٹل یہاں پہ تین یہ سف جو دیکھ رہے ہیں دوست تین سف ہے اس کے بعد چوتھا سف جو ہے وہ امام کے لئے ہے پر موشلی لوگوں کے لئے عام نمازیوں کے لئے تین سفی ہیں یہاں پہ عورتیں بچے وغیرہ سارے یہاں پہ آ رہے ہیں انسائیڈ میں پہلے یہ الاؤ نہیں ہوتا تھا پر ابھی صرف نماز کے وقت میں جب آپ کو نماز پڑھنی ہے نماز کا وقت ہوگا تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نہیں آسکتے یہ بچے دیکھیں یہ سب شرارتی ہیں یہ حلہ وغیرہ بہت زیادہ کر رہے ہیں میں ابھی ان کا آڈیو میوٹ کر دیا ہوں بہت زیادہ آواز گونجتی بھی ہے تو اس کا خیال لوگ نہیں رکھتے ہیں جیسے لوگ نماز پڑ رہے ہیں تو اس کا خیال لکھنا چاہیے تھا اور کوئی بات نہیں یہ ٹوریسٹ ایسے ٹوریسٹ پلیس بھی ہے تو کسی کو آپ منہ بھی نہیں کر سکتے یہاں پہ کوئی منہ نہیں ہے کوئی بھی جات دھرم کے لوگ آتے ہیں ہندو مسلم سیکھ ایسائی جتنے بھی ہیں فارنر وغیرہ سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جنہیں بھی کوئی ہو بھائی مسجد کو دیکھنا ہے اندر جا کر کے دیکھ سکتے یہ بس یہی لاسٹ انسائیڈ میں کچھ خاص نہیں ہے آپ کے لئے بولو کہ آپ سوچیں گے اس کے اندر ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے وہ سامنے محراب ہے وہاں پہ امام خطبہ دیتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں یہ دیکھ رہا ہوں ان سے میں پوچھا مگر یہ ریپلائن نہیں دے پا رہے تھے پتہ نہیں درتے ہیں کیا کیمرہ دیکھ کر کے لوگ میں اسے بس مجھے دیکھے انہوں نے بس ہاں نام جواب دیا میں پوچھ رہا تھا کہ کچھ مسجد کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہ رہا تھا مگر وہ انہوں نے بتایا نہیں اس کے بعد انسائٹ سے یہ انسائٹ کا پورا ویو تھا دوستو اس کے بعد وہاں سے اب با باہر میں نکل لو باہر کا یہ بھی ہے یعنی مسجد کا یہ ہے مسجد اس میں لیکن لوگ نماز ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد پھر یہاں سے جب آپ پریسر میں آتے ہیں آنگن میں آتے ہیں تو یہ دیکھئے بچے عورتیں مرد جتنے بھی ہیں سب یہاں پہ ایز ایک پکنک لوگ گھومتے فیرتے ہیں آپ بھی اگر دیل ہی آئے تو ایک بار یہاں جا کر کے جرور ویزٹ کریں اور گمبت پہ مینار پہ جرور جائیں مینار کا چارج پیجاس روپے ہے آپ اس پہ جا سکتے ہیں اچھا ہے وہاں سے آپ کو بہت اچھا ہے یعنی دیلی کے نظارہ دیکھنے کو ملے گا اب میں لوٹ رہا ہوں دوستو بس ایک چیز مجھے خراب لگی یہاں پہ لوگ ابھی کھانا کھانے کا ساڑھے تین لگ بک ہو رہا ہے لوگ کھانا کھا رہے ہیں جتنے بھی فائملی کو دیکھ رہے ہیں سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہ تھوڑی سے گندگی فائل آتے ہیں اس لیے کہ آپ کھائیں گے تو آپ کو بچے ہیں کھیل کود میں ادھا ادھر تھوڑی سے گر جاتے ہیں کھان اس کے بعد میں ایک بار دکھا دوں یہاں پہ کام چل رہا ہے دوستو مینٹیننس کا آرکیلوزیکل آف انڈیا کے انڈر میں یہ مسجد آتی ہے تو مینٹیننس کا کچھ نہ کچھ کام ہوتے رہتا ہے یہ مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے میں اس کی ویڈیو لینے کے کوشش کیا مگر یہ اندھیرہ اندھیرہ آ رہا ہے اس کے اوپر لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہیں صرف مونڈی دیکھتی ہے اس لیے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں ہمارے ویڈیو میں پر آپ اگر جائیں گے دوستو تو مزہ آئے گا وہاں سے آپ ویڈیو اگر اگر ویڈیو گرافی کرنا چاہتے ہیں یا ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اچھا لگے گا بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت ساری فائملیز آتی ہیں ہر طرح کے اس کے بعد یہ دیکھئے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں لال لال کے جو پتھر ہے بلوہ پتھر سے بنا ہوا ہے یہ ادھر ہے سامنے میں آپ کا لال قلعہ ہے یہ فیلنگ جو ہے بہت اچھی آتی ہے دوستو آپ یہاں سے لال قلعہ کو دیکھ سکتے ہیں